وقت کے گھومتے پہیے کے ساتھ ساتھ شکارہ جہاں سیاحت تک محدود ہو گیا ہے وہیں ناؤ جو کبھی ٹرانسپورٹ کا ایک اہم ذریعہ مانا جاتا تھا ختم ہونے کے قریب ہے دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور یہ وہی ڈلجھیل اور دریا جہلم ہے جس کے حسن میں شکارہ اور کشتیاں چار چاند لگاتی ہیں اسی ڈلجھیل میں کبھی شاہ جہاں اور ممتاز محل کشتی رانی کیا کرتے تھے کبھی شکارہ کشتی جہلم کے کنارے اور ڈلجھیل میں رہنے والے لوگوں کا میراسی پیشہ تھا لیکن وقت کے ساتھ ان لوگوں نے اس میراس کو الویدہ کہ دیا جو شکارہ ہے ہمارا کلچر ہے یہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہمارا کلچر ختم ہو جائے اس پیشے سے وابستہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کشتیاں اب صرف ایک تفریح کا حصہ اور ثقافتی علامت تک ہی محدود ہو چکی ہیں ان کے مطابق پہلے دریا جہلم کے آر پار جانے کے لیے کشتیوں کا استعمال نا گزیر تھا مگر اب پل کی سہولت اور تیز رفتار سواری موجود ہے جس سے کشتیاں اپنی اہمیت کھو رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس پیشے کو سماج میں کم تر سمجھنے کی وجہ سے نئی نصر اس پیشے کو ورسے کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار مہیں گے ان کے مطابق جو لوگ ابھی بھی اس پیشے سے وابستہ ہیں وہ نہ تو اپنے بچوں کو عالی تعلیم دے پاتے ہیں اور نہ ہی اپنے خاندان کی دیکھ بھال صحیح طرح سے کر پاتے ہیں ای ٹی وی بھارت کے لیے شری نگر سے ایرفان کوریشی کی ریپورٹ